عادل راجہ بڑی مشکل میں پھنس گئے عادل راجہ کے خلاف حتق عزت کا مقدمہ سوشل میڈیا پر یوٹیوبر میجر ریٹائیڈ عادل راجہ اپنے گرما گرم بیانات اور انگنت دعووں کے ساتھ زیر بحث ہیں لیکن دوسری جانب میجر ریٹائیڈ عادل راجہ ایک بڑی مشکل میں پھنس چکے ہیں ذرائع کے مطابق عادل راجہ کے خلاف برطانیہ میں حتق عزت کا مقدمہ درج کیا گیا ہے متنازع یوٹیوبر عادل راجہ کے خلاف پاک فوج کے ایک حاضر سروس سینئر فوجی افسر نے مختلف الزامات کے تحت برطانوی ہائی کوٹ میں حتق عزت کا مقدمہ درج کرایا برطانوی عدالت میں داہر کیے گئے مقدمے میں کہا گیا ہے کہ عادل راجہ نے چودہ جون دوہزار بائیس کو حاضر سروس فوجی افسر کے خلاف مہم کا آغاز کیا برطانوی عدالت میں مدعی مقدمہ کے وقلہ نے موقف اپنایا کہ یوٹیوبر کی طرف سے چلائے گئی مہم سے حاضر سروس بریگیڈیر کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا متنازع یوٹیوبر نے پاک فوج کے حاضر سروس بریگیڈیر پر پی ٹی آئی کے خلاف انتخابی دھاندلی کرنے اور جنرل ریٹائٹ باجوا پر ہارس ٹریڈنگ کے الزامات بھی آئیت کیے دوسرے جانب یوٹیوبر عادل راجہ نے بھی اپنے خلاف دائر ہونے والے مقدمے کی تصدیق کر دی ہے عادل راجہ کا دعویٰ کرتے ہوئے کہنا ہے کہ ان کی ٹویٹس اور ویلاغز میں دیے گئے تمام معلومات اسٹیبلشمنٹ کے ہی عالی ذرائع کی فراہم کردہ تھی موسیقی